دلی کے جامعہ ملیا اسلامیہ کے پاس ہو رہے ناغرکتہ سنسودھن قانون کے خلاف پردرشن میں ایک شخص خلیام تمنچہ لے کر گھوسا اور سرے آم فائرنگ کر دی اس دوران اس نے فائرنگ کرتے ہوئے یہ لو آجادی بھی کہا اس فائرنگ میں جامعہ کا ایک چھاتر جخمی بھی ہوا ہے واردات کے بعد سے رازدھانی دلی سے لے کر بیہار تک ہنگامہ برپا ہے اراریا میں گھٹنا کے ویرود میں لوگ سرک پر اتر آئے ہیں اور سکت کاروائی کی مانگ کرنے لگے ہیں آج کے ہی دن مہاتمہ گانڈی کو گھٹسے نے گولی مارا تھا اور آج گھٹسے کے اولاد نے بھی وہی کام کیا ہے جو اس کا سوچ اور لچار جو اس کو سکھا ملتی ہے اور وہ ایک ساجس کے تحت گولی مارا گیا ہے کیونکہ اب بی جی پی والوں کے پاس کوئی مدہ بچا نہیں ہے چناؤ لڑنے کے لیے دہلی چناؤ کو دیکھتے ہوئے وہ ایک اپنے ساجس کے تحت گولی کانٹ کروایا گیا ہے اور وہ لڑکا اتنا نیڈر تھا کہ پولیس والوں کے سامنے گولی چلایا اور وہ فیس بک لائب کر کے اپنے ہیرو بننے کے وجہ سے گولی چلا رہا تھا اور وہ فیس بک لائب کے واہ تھا اور اس کے پیچھے ہزاروں پولیس والے وہی پولیس والے جو پردرسن کے نام پر گلت جامعہ کے اندر گھس کر نہتی لڑکے اور لڑکیوں پر لاتھی برساتے ہیں اور لیبریری کو توڑتے ہیں اس پر گندی گندی گالیاں برساتے ہیں وہی پولیس والے کے سامنے وہ لڑکا آج گولی چلایا اور پولیس والے ایک کیا کہہ میں اتنی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے کہنے میں اس دیس میں ایسا گھٹنا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا اسی پولیس والے کے سامنے انہوں نے گولی کلایا اور پولیس والے نے کھڑے ہو کر مورت کے طرح دیکھا اور اس کا سہیوگ کیا پولیس والے نے بیرگاچی چوک میں جس میں بیرگاچی چوک کے تمام یوائیں سامیل ہوئے آج کینٹل مارچ نکالنے کا بین پرپس تھا کہ آج صحیح دیوست تھا آج کینٹل مہاتمانڈاندی جو ہمارے دیس میں راجبڑ ہوتا ہے نے بھی ہتیا کی گئی تھی گوڑ سے آمک بیکلینے میں نے کھڑی مارا تھا جس کے بیرگاچ میں ہم نے کھڑی مارچ نکالا دوسری گھٹنا آج کیا ہوئی کہ جامیا میں آج ایک ناسمجھ لڑکے دوارا جامیا کے شکلنٹ پر کھڑی چلائی گئی جو کافی اندنیا ہے ہم ایڈوکیشن کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈوکیشن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سمجھ دان کی رکچہ کے لیے ہمیزہ سڑکوں پر اترتے ہیں جس کا سپنا بابا صاحب بیم راو امیٹ کر اور ماتما گاندی نے دیکھا تھا لیکن آج کے ہی دن گاندی جی کو گولی ماری گئی تھی اور آج کے ہی دن جامیا میں جامیا کے اسٹوڈنٹ پر گولی چلی یہ غلط سوچ والے لوگ ہیں ایسے سوچ والوں کے خلاف ہم نے کینڈل مارچ نکالا ہے اور جب جب اتی اچھار ہوگا ہم کینڈل مارچ نکالیں گے پردرسن کریں گے اور اپنا ویروت درج کرواتے ہیں آج ایک لوگ بیوائیوں کے بیراتین بیرگاچی چاک سے کینڈل مارچ نکالیں اس کا موٹو یہ ہے کہ آج جو آپ نے دیکھا دل دہارے آتنگواتی حملہ ہوتا ہے جامیا کے اسٹوڈنٹوں پر وہ اس لیے کیا جاتا ہے چونکہ انوراک تھاکر جیسے اور کپیل مصرہ جیسے باجپا کے جو نیتا ہیں جو منتری لوگ ہیں وہ کھلے منچوں سے بیان دیتے ہیں جیس کے گھتداروں کو گولی ماروں سالوں کو میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے جو آج آتنگواتی گھٹنا ہوئے انہی لوگوں کا کہینے کے بڑھایا ہوا یہ لوگ ہیں جو کل انوراک تھاکر بیان دیتے ہیں اور آج اس کے کہینے پر توریت کاریت کرتے ہوئے میں کہتا ہوں وہ اس کا ہی آتنگ کی ہے کہینے کے وہ لوگ اس کے سرگانہ ہیں جس کے کہینے پر آج وہ لڑکا آ کر کے جامعہ کے بچوں پر حملہ کرتا ہے اور ہماری یہ جو میڈیا ہے آج اگر میں ساپ ساپ کہوں کہ اگر یہ رام بھکت نام نہیں ہوتا اس کا انہوں نے اپنے فیضو پر نہیں لکھا ہوتا وہیں پر اگر کوئی مسلم لڑکا ہوتا یہ لوگ آتنگواتی کہا کر پکارتے ہیں لیکن آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک یوک جو بہت ہی نندنی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ اس کے سامنے اس لیے گھڑنا ہو جانا اور اس کے بعد میڈیا یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک یوک نے کیا کہتا ہے بھولی چلا رہا ہے یہ بہت ہی نندر یہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے